نکاح کر لیتا شاید اللہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کے برکت سے نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اگر امام شافعی کے والد نکاح ڈیلے کر دیتے کہ چھوڑو یار عبادت کرو اللہ اللہ کرو تو امام شافعی پیدا ہوتے ہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں نکاح کے برکت سے اس لیے شریعت نے نسل بڑھانے کا حکم دی ہے تو نکاح کریں کس لیے تاکہ نسل بڑھیں اور یہ بات یاد رکھو اسلام دنیا میں جتنا مسلمانوں کے گروت ریشو کی وجہ سے پھیلا ہے اتنا کسی اور وجہ سے نہیں پھیلا اور اب بھی دنیا میں جو اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ کنورشن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا ریشو کم ہے گروت ریشو کیا ہے زیادہ ہے ہندوستان میں ہندو کا جو گروت ریشو ہے وہ غالباً دو پرسنٹ ہے اور مسلمانوں کا اس کی مقابلے میں آٹھ یعنی چار گناہ زیادہ ہے ہندو اس سے پریشان ہے کیونکہ چار گناہ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ بیس تیس سالوں میں مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی اکثریت ہو جائے گی پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگا دو تبلیغ کی مہمیت کا منکر نہیں ہوں اور درس قرآن کی محفظے لگا تو اتنا اسلام نہیں پھیلے گا جتنا گروت ریشو سے کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں تیس چالیس سال کے بعد یہ دنیا میں نہیں ہوں گے ان کی اولادیں ہوں گی اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ہوں گے ہماری اولادیں کم ہیں تو ہم کیا ہو جائے گے کم ہو جائے گی دو اور دو چار گناہ بات ہے جو سمجھ میں آنی رہی اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت عقید کی ہے کم نہیں ہے میرا میری جو کتاب ہے نا جو میں نے اس موضوع پر لکھی ہے اس میں پچاس سفے صرف اولاد کی ترغیب پر جو روایتیں ہیں پچاس سفے صرف اس پر رہے ہیں کہ کس طرح سے حدیث میں قرآن میں اور حدیث میں نسل بڑھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور کتنی خیر و برکت اس میں بتائی ہے آپ کی اولاد جتنے بھی نیکی کے کام کریں گی قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں جائیں گے وہ بہت محروم ہے وہ شخص جس جس کی نسل کم ہے سمجھ رہے ہوگی ہی سمجھ رہے اے دعا مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ علماء کو تو زیادہ اولادیں نہیں ہونی چاہیے قوم کے جو مچور لوگ ہیں ان کی اولادیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی مصروفیہ زیادہ ہے تو اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو پالنے کے مسائل اسلام کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر یہ بات سوچ لیتے حضرت عثمان کی تو چار بیمیاں تھی اور چوتھی شادی حضرت عثمان نے اس وقت کیا جب چاروں طرف سے محاصرہ چل رہا تھا انتہائی فتنے کی حالت میں اتنی ٹینشن کے چاروں طرف سے خوارش کا فتنہ سر اٹھا رہے بغاوتیں ہو رہی ہیں اور اس دورانے کے عثمان نے کیا کیا نگاہ کیا نسل نہیں روکی کبھی بھی صاحب نے نگاہ سے کبھی نہیں رکھیں میں نے کہا حضرت عثمان ہماری یہ تقریریں سن لیتے اس زمانے میں خدا نخواستہ اور کہتے چلو ٹھیک فی الحال تو چاروں طرف بغاوت اور یہ بھی نہیں بچے زیادہ نہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا بولونا بھائی نہیں ہوتی مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں مفتی شفی عثمانی صاحب پیدا بولونا یار نہیں ہوتے مولانا زفر احمد عثمانی پیدا نہیں ہوتے سمجھ رہے ہو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچ کے کہ اتنی ٹینشن والی زندگی گزار رہا ہوں اسلام کو بھی دنیا میں غالب کرنا ہے چھوڑو یار ایک آدھ بیوی اور ایک آدھ بچہ ہی مناسب رہے گا اس کی اچھی صرف سے بہترین تربیت کروں گا اسے کیا بناوں گا میں بڑا آدمی بناوں گا تو مولانا آزم فاروقی پیدا ہوتے ہے بھئی جتنے بھی فاروقی بڑے بڑے وہ غزرے ہیں نا جنہوں نے دین کا بہت کام کیا بولو پیدا نہ ہوتے ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی اتنی خدمت کی اور انہیں نکاح نہیں کیا تھا واقعی انہیں نکاح نہیں کیا ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا دین کی اتنی خدمت کی میں نے کہا ابن تیمیہ کے والد بھی بہت دین کی خدمت کر کے گئے اگر وہ بھی یہ سوچتے تو ابن تیمیہ پیدا نہ ہوتے اور ابن تیمیہ اگر نکاح کر لیتے تو معلوم نہیں اور ان کی اولاد میں کتنے ابن تیمیہ پیدا ہو جاتے تو یہ بکواسات ہیں فضول قسم کی فیملی پلیننگ والوں کی باتیں ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی یاد رکھو تربیت کا مفہوم دنیا داروں کی نظر میں جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مفہوم نہیں ہے ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اس کا مطلب ہی بچارے ٹیمانٹر بیچ رہے ہیں جو موچی ہے وہ تو جہنم میں جائے گا پھر اللہ کی نظر میں تربیت یہ ہے کہ ہدایت مل جائے پیسہ نہیں ہے تربیت میں اور ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت کبرا اور ایک ہدایت سغرا بڑی ہدایت یہ ہے کہ ایمان مل جائے اس کو چاہے گناہگاری کیوں نہ ہو تو جب تک مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس کا مطلب بڑی تربیت اس کی حاصل ہو رہی ہے قرآن کے الفاظ دیکھیں فرمایا ایک مسلمان غلام غلام تو چپڑاسی سے بھی بہتر ہوتا ہے یہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا بچارہ جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی مواجنے میں یا موچی جس کی بچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس سے بھی بہتر زندگی کس کی ہوتی ہے غلام کی جس کا آج درواج ختم ہو گیا اللہ فرماتے ہیں وہ غلام جو مسلمان ہیں عمل کی شرط نہیں لگائی اللہ نے صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے فرمایا اس کافر سے بہتر ہے جو مشرق ہے اور آزاد ہے عزتدار ہے نئی آری بات میں رکھا لیں تو دنیا داروں کی نظر میں جو تربیت کا مفہوم ہے وہ ہے بچے ڈاکٹر بن جائیں لینر بن جائیں سوٹ ٹائل لگا کے آفیس جائے کریں اور دولت لے کے گھر میں آیا کریں ان کی نظر میں یہ بچارے جو گلی محلے میں ٹیوارٹر بیچ رہے اور یہ جو خربوزیں بیچ رہے یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کچھ اور ہے سمجھنے آریے بات اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے پہلے ہی ایمان ملے اگر ایمان نہیں ملے تو کتنی ہی سوٹ ٹائل لگا لو لوگوں سے تینکی ہو ہلو ہائی کر کے بات کر لو جائے گا کہا جہنم کی آگ میں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غلام جو مومن ہے وہ اس مشرق سے بہتر ہے کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا اللہ نے ہزار لاکھ بنا بہتر ہے کہ جو آزاد مشرق ہے کیوں اللہ نے وجہ پیان کی فرمایا یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گی یہاں اللہ نے مغفرت کا ذکر بھی کیا مغفرت وہیں ہوتی ہے جہاں بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہیں بدعمال ہونے کے باوجود اللہ کی کیا ہوگی مغفرت ہوگی کچھ کی تو زندگی توبہ سے ہو جائے گی کچھ کی قبر میں کچھ دن ٹھوکائی لگ کے ہو جائے گی کچھ زیادہ پاکستانی جو تیہ اللہ بچائے ان کی تھوڑی لیٹ ہوگی سب کی نہیں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ان کی تھوڑی اور لیٹ ہو جائے گی کچھ کو نبی کی سفارش کام آ جائے گی کچھ جہنم میں جا کے سزا کھا کے بالاخر پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ کس کو مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے اور کافر اللہ کو نہیں مانتے اللہ کہیں تو کتنی اچھا کیوں نہ ہو تو مخلوق کے لیے اچھا ہوگا میرے لیے اچھا نہیں ہے تو جب تک ہماری اولاد میں مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا نفستہ مرتد ہو جائیں گے تو بڑی تربیت الحمدللہ ان کو حاصل ہے پھر ہدایت سورہ کی کوشش میں ہونا چاہیے کہ بھئی آمال بھی اچھے ہو جائیں آمال بھی اچھے ہو جائیں تو اس لیے یہ جو فیملی پلیننگ والوں کی باتیں ہیں اور ایک عقل کے بھی خلاف بات ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار دو بچے ہونا ایک کو ڈاکٹر بنا دو ایک انجینئر بنا دو دس ہوں گے تو کس کس کو ڈاکٹر بنایں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سارے کیا بنائیں گے چالے چپڑاسی بنیں گے میں نے ان سے کہا میں نے کہا اس فلسفے پر عمل کر لو میں نے یہ دیکھا پاس یہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو وحی کی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں یہ ہمیشہ غلط جا رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے ذہین لگتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندو سترہ گریڈ یا سترہ گریڈ سے اوپر کا جو طبقہ ہے نا یہ ہمیشہ آبادی کا دو یا تین فیصد ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کیا خیال جب آپ کی گروت ریشو کم ہوگی ہر گھر میں دو دو بچے ہوں گے تو آبادی کے تناسوں خود بہت کیا ہو جائے گا کم تو اس میں دو فیصد ہی ڈاکٹر بنیں گے باقی پڑھ لکھے بھی چپڑاسی بننا پڑے گا ان کو ارے بھائی سبھی کو سترہ گریڈ کا آفیسر بنا دو گے اس لیے کہ سب دو بچے ہیں تو سب اپنے والدین اپنے بچوں کو سترہ گریڈ کا بنا دیں گے تو سترہ گریڈ کام کس کام کا وہ آفیسر حکومت کس پہ کرے گا وہ آرڈر کس پہ چلائے گا اس کا نتیجہ لکھ لے گا کہ سب پڑھ لکھے بھی کیا کریں گے ہوتلوں میں میزیں سافھ کر رہے ہوں گے تو وہ تو محاشرے کی ریکوائرمنٹ تو ڈاکٹر کی بھی دو فیصد پہ مشکل ایک فیصد یا دو فیصد ہوگی اسی طرح جو اور دیگر آفیسرز ہیں فوج میں سارے بریگریڈیر بن جائیں گے تو پھر وہ بریگریڈیر آرڈر کس پہ چلائے گا تو یہ اتنی بچارے سینسلس لوگ ہیں اور یہ دنیا کے بڑے بڑے مفقرین بنے پھیرتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں مولگیوں کہتے ہیں یہ بیکپٹ قسم کے لوگ ہیں پرانی باتیں کرتے ہیں ہم پرانی باتیں نہیں کرتے ہم صحیح باتیں کرتے ہیں جو ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتی اس لئے نسل بڑھاؤ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے تمہاری زندگی بھی ہسی خوشی گزرے گی اور اسلام بھی دنیا میں پھلے گا پھولے گا جو قوم نسل بڑھائے گی مستقبل اسی کا ہے یہ یاد رکھو ابھی دیکھو کراچی میں مہاجروں کی نسل مہاجروں میں جو ہے نا دو بچے ہی اچھے میں خود بھی اردو سپیکنگ ہوں اس لئے میری اس بات کو آسابیت یا تاثر پہ نہ لے گے جائیں پہاڑھان یہاں آکے آباد ہوئے ہیں پہاڑھ میں ہمیں یاد ہے بیس سال پہلے ایک پہاڑی پہ نظر آتا تھا دوسرا پہاڑھان دوسری پہاڑی دو چار پہاڑھان تھے کراچی جو تھا نا وہ اس میں اردو سپیکنگ کی بہت زیادہ کیا تھی کسرت تھی کیا ہوا پہاڑھانوں کا گروہ تریشو بڑا مہاجر کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں ہمارے آٹھ بچے ہوئے تو لوگ ہم سمجھے گئے تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں ہم تو جائل ہیں تو ان کا گروہ تریشو کیا ہوا کم ہوا تو سیاسی سطح پہ بھی اینکی ایم کیا ہوئی ہے گروہ تریشو کی وجہ سے کمزور ہو گئی تو میں اس عبیت کا قائل نہیں ہوں مہاجر پتھان کے فرق کا قائل نہیں ہوں لیکن جو قائل ہیں جو مہاجر پتھان میں خدا نا ماز اللہ نقلِ کفر فرق کرتے ہیں ہم تو مولوی ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں لیکن جو مانتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ بڑھتنی چاہتے ہو تو آپ کو اپنی گروہ تریشو بڑھنی پڑھے گی تو کسی بھی لحاظ سے آپ کو فائدہ نہیں ہے گروہ تریشو کم کرنے پر نہ سیاسی اگر آپ پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو آپ کی فوج ڈبل ہوگی اس سے آپ طاقتور بنوگی یا آپ کی فوج آدھی ہو جائے گی اس سے بنوگی تو ڈبل جب ہی ہوگی جب آپ کا گروہ تریشو کیا ہو جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فوج تو آدھی ہو مگر طاقتور بہت ہو یاد رکھو کسی بھی ملک سے لڑنے کے لیے صرف اسلیہ نہیں چاہیے افرادی خوت ورنہ اسلیہ سعودی عرب کے پاس کوئی کم نہیں ہے سعودی عرب کی آبادی نہیں ہے لہذا اس کی فوج نہیں ہے تب ہی سعودی عرب جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے تو کار ادھر ڈالتا ہے پاکستان پر ڈالتا ہے تمہارے پاس بندے بہت ہیں ہمارے پاس بندے کیا ہیں شاڑ ہیں بندے ہمارے پاس شاڑ ہیں اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آبادی بڑے گی تو رہائش کہاں ہوگی گھر کہاں ملیں گے کوئی بھی آپ کو صحیح کیلکولیشن کر کے نہیں بتاتا کہ کتنی بڑی دنیا ہے جو خالی بڑی ہوئی ہے آپ کراچی سے ہیدر عباس ذرا سفر کرو اتنا ایریا خالی ہے کہ اگر برساتی مہنگوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا شروع ہو جائے نا یہ پانچ سو سال میں بھی بھرنے والا نہیں ہے وہ اللہ کی بنائی بھی زمین ہے اس نے بڑی سوچ کے زمین کو ڈیزائن کیا ہم کچھا کچھ کھارا در جا کے دیکھتے ہیں یہ بھی یہاں بھی لوگ یہاں بھی لوگ اگر مزید بیس پیدا ہوگے تو کہاں جائیں گے تو اللہ کے بندوں کہاں جائیں گے پھیلے گی آبادی آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ایک ہی تھے نا آدم آ رہوا لیکن آبادی بندی یہ پورا چائنہ وجود میں آگیا امریکہ وجود میں آگیا یوں کہ ایسے ہی اور سہگر و ملک وجود میں آسکتے ہیں اتنی خالی جمین پڑی ہوئی ہے اور زراد کے لیے بہت زمین خالی پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی چھیڑا ہی نہیں کیا ہے آپ صرف یہ کراچی سے ہیدر آباد ٹیماتر کے کھید لگا دو یا آلو کے پیاز لگا دو اتنا آلو پہدا ہو جائے گا کہ آپ فری میں پٹھ رہا ہوگا صرف کیا ہے کہ اس پر محنت کرنے والے بازو کم ہیں تو جب گروت ریشو بڑھے گا تو محنت کرنے والے بازو بڑھ جائیں گے خود بہت آؤ خود زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے فضول قسم کی باتیں ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے آبادی بڑھ گئی تو رہائش کے لیے ہمیں اتنے پلوٹ چاہیے ہوں گے وہ نہیں ملیں گے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے آپ کو اگر کیلکولیشن نہیں سمجھ میں آتی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جمعہ میں قادیانیوں کے بارے میں بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کردار کا اچھا نہیں تھا اب میں اس پر کتابوں کے حوالے دوں اس سے بہتر ہے کہ ایسی بات کرو جو دو دو اور چار کی طرح واضح ہو بھئی قادیانی اسے مرزا کے کردار پر بحث کر کے دیکھ لو کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کہہ گا بھئی کردار پہ نہیں آؤ کہہ گا میہ ہمارے نبی کی شرافت پہ بات نہیں کرو غصہ آ جائے گا بھئی آپ کا باپ اگر شریف ہو تو کوئی اس کی شرافت پہ بات کرے آپ کہے گا آؤ ہم تو بیٹھے تاکہ ہمیں اپنے اپا کی شرافت بیاد کرنے کا موقع ملے دنیا کے سامنے تو مرزا ہی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے نبی کو لائے جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے نبی کی شرافت پہ ذرا کوئی رپورٹ پیش کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے تو وہ نبوت پہ بات کرے گا مرزا کے کردار پہ بات کرنے کے لئے امادہ نہیں ہوگا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں تھا اب رہا یہ مسئلہ کہ رہائشی پلوٹ کم پڑ جائیں گے اگر آبادی بڑھنے سے مکان کم پڑ جائیں گے اس نظریہ کے پاتن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی جو بلڈرز ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہت ساری بلڈرگیں بنتی ہیں اس میں رہائش کے لئے لوگ جو بھی مکان خریدتا ہے بیشنے کے لئے خریدتا ہے کیونکہ اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہو رہی ہو بہریہ ٹاؤن کی فائلیں جو بک رہی ہیں اس لئے نہیں کہ لوگ اس میں رہیں زیادہ تر اس لئے کہ خرید کے آگے بیش دو اس ظاہر ہے جو خرید کے بیش رہا ہے وہ اس لئے کہ اس کو گھر ملاوا ہے حکومت اسکیمیں بناتی ہیں ہاؤسنگ اسکیم بہت عرصے کے بعد جا جا کے وہ آباد ہوتی ہیں ہم نہیں جا رہے وہاں پہ اس لئے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے لوگوں کی تو اگر ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوتی تو جیسے ہوئی کوئی بہریہ ٹاؤن کوئی وجود میں آتا فوراں آباد ہو جاتا لوگ کہتے ہیں ہاں رہا ہوں ہم تو فٹپات پہ سو رہے تھے بھائی ہمیں تو جگہ نہیں مل گی تھی اور باقی راہ یہ بچارے غریب جو فٹپاتوں پہ سوٹنے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے وہ تو غربت ہے تو غربت تو کسی بھی وجہ سے وہ تو سودی نظام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو غریب تو ہر دور میں رہے ہیں پہلے بھی رہے ہیں اب آبادی کے بڑھنے سے غربت بھی کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوگی تو غریب آدمی کے پاس کمانے کا موقع زیادہ ہوگی تو اگر یہ آبادی کم ہوتی تو فٹپاتوں پہ سونے والے اور بھی زیادہ ہوتے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے روز بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی بات ہیں تو ہمارے سامنے یہ تخریریں نہ کیا کریں اپنے آپ پر رحم کریں اپنی نسل بڑھائیں اپنا خاندان بڑھائیں بڑھاپے میں کام آئے گا آخرت میں تو بہت ہی کام آئے گا